اور وہیں ڈیلٹا پلس کا پہلا معاملہ سامنے آنے کے بعد فرید آباد ایس آئی سی میڈیکل کالج کے ڈپٹی دین ڈاکٹر اے کے پانڈے نے بتایا ہے کہ زلہ پرشاسن مریض کے سمپرک میں آنے والے لوگوں کو ٹریس کر رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ویرینٹ کافی خطرناک ہے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط رکھنا بہت ضروری ہے کورونا کے ڈیلٹا پلس ویرینٹ نے ہریانہ میں بھی دستک دے دی ہے اور پہلا معاملہ فرید آباد کے ایس آئی سی میڈیکل کالج میں آیا ہے ہمارے ساتھ میں میڈیکل کالج کے ڈپٹی دین اے کے پانڈے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر ڈیلٹا پلس ہریانہ میں آ چکا ہے فرید آباد میں اس سے پہلا کیس ہے کس طرح سے یہ کیس آیا ہے کیسے ڈیٹیکٹ ہو پایا ہے دیکھئے جو جو ڈیلٹا پلس ویرینٹ ہے یہ ہول جنوم سیکوینسنگ کے تحت ہی اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو ایس پر گورنمنٹ پروٹوکال گورنمنٹ آف ہریانہ گورنمنٹ آف انڈیا ہم لوگ ایبری منت جتنے بھی پوزیٹیو کیس ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں اس کا 5% سیکنڈ ڈوز آف ویکسین کے بعد بھی اگر کوئی پوزیٹیو ہوتا ہے وہ سارے کیس فارن ریٹرن کوئی بھی آتا ہے پوزیٹیو ہے وہ لوگ اور جو رینفیکشن ہے یہ سارے کیس کو ہم لوگ ایبری منت آئی جی آئی بی ڈیل ہی میں جین سیکوینسنگ کے لیے بھیجتے ہیں جنوم سیکوینسنگ کے لیے پر یہ انفرچونیٹلی یہ اس میں سے ابھی تک کوئی پوزیٹیو ڈیٹیکٹ نہیں ہوا تو یہ کیسے ٹریک ہوا میں بتا دوں یہ ایک ہم لوگوں کا ڈی بیٹی دیپارٹمنٹ آب بائیو ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک ریسرچ پروڈیکٹ چل رہا ہے جین سیکوینسنگ پر ہی جس میں مولانا آزاد میڈیکل کالیج ڈیل ہی سفدرجنگ ہسپیٹل لنجپ لیڈی ہائیڈنگ میڈیکل کالیج گرگاو سیویل ہسپیٹل اینڈ میڈی سیٹی میدانتا یہ پارٹنر یہ ریسرچ پروڈیکٹ لازٹ ایک سال سے چلا رہا ہے یہ ہم نے پچھلے مہینے لگوک ایک سو پینسٹھ لوگوں کا ہول جینوم سیکوینسنگ کرایا تھا اسی میں یہ کیس کا بھی یہ پوجیٹیو تھے جیسے نارمل پوجیٹیو آتے ہیں ویسے یہ بھی تھے کولڈ فیور باڈی ہے کھڑے کے ساتھ تو یہ ابھی جب ہم انالیسیز کر رہے تھے تو یہ ہمارے پاس آئی جی آئی بی سے بھی فون ہے کہ اس میں ایک جو ہے ڈیلٹا پلس ویریانٹ ہے تو یہ لیکن ہمیں آج جیسے ہی یہ کل لیٹر آئے ہم لوگ اس پر ٹریکنگ پر لگ گئے اور وہ کلیر جا کے وہ ٹریک ہو چکا ہے ٹریس آؤٹ کیا جا چکا ہے پیسنٹ ابھی ہیلدی ہے ابھی وہ ہوم آئیسولیشن پر پالے بھی تھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ نہیں تھے بٹ ییس یہ کنفارم ہے یہ ڈیلٹا پلس ویریانٹ ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے جس طرح سے آپ ٹیسنگ کی بات کر رہے ہیں اس جو پیسنٹ ہے اس کے سمپرک میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے یا ان کی ٹیسٹنگ شروع کی جا رہی ہے دیکھئے جو پلس تھے پالے سے تو کچھ حد تک تو ڈیسٹریک ایڈمیسن اپنے جاپ پر آلریڈی تھی اور ابھی واپس وہ لوگ جو لوگ بھی ان کے کنٹیکٹ میں آئے ہوں گے وہ اپنا کام پر لگ چکے ہیں اور وہ ٹریکنگ کا بھی کام کنٹیکٹ ریسنگ کا بھی چل رہا ہے ہوں رہا ہے دیکھئے جو ڈیاغنوسیس ہوا تھا یہ میں کے فرسٹ ویک میں ہوا تھا پیسنٹ اس کے دس سے بارہ دن بات اسیمٹومیٹک ہو گئے تھے ہوم آئیسولیشن پر ہی کیونکہ جو بھی ریسرچ میں جو پارٹسپینٹ ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ٹیلی ٹیلی فونی کنسلٹیشن دیتے ہیں فون سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کیا ہے پیسنٹ ریکوبر ہو چکے ہیں پیسنٹ سے بات ہو گئی ہے ان کے گھر میں بھی کوئی ابھی سیمٹومیٹک نہیں ہے پیسنٹ اگر ڈاکٹری بھاسا میں ہم بات کریں تو چونکہ آپ کو وی سیلڈ کے سب سے بڑے دیش کے ٹرائل کا آپ حصہ رہی ہیں تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے کتنا خطرناک ہے اگر ڈیلٹا پلس کی بات کریں اور کیا اس پہ جو ویکسین ہے وہ کتنی کار کریں دیکھئے ڈیلٹا پلس جو ہے اس سے پہلے جو آپ دیکھے ہوں گے جو سیکنڈ ویب جو بہت ہی بکرال روپ میں آئی تھی بہت لوگوں کو مورٹالیٹی بھی ہوئی وہ ڈیلٹا ویریانٹ کا اس میں سب سے زیادہ رول تھا اور یہ نیو اس سے بھی آگے ایک ڈیلٹا پلس ہے جس کو اے وائی پوائنٹ ون جو سائنٹیفک بھاسا میں بولا جا تو یہ اے وائی جیسے بی پوائنٹ ون سکس ون سیبن جو تھی اسی کا جو پوائنٹ ٹو ہے جو آلفہ بیٹا کا اس میں ڈیلٹا اس میں سے سب سے زیادہ ڈینجرس پایا گیا تھا اور گورنمنٹ ریس پر کنسرن ہے ایڈوائزری بھی آ چکی ہے یہ ہائیلی انفیکٹیو ہے یہ سپریڈ اور فاسٹ ہوتا ہے دوسرا ہے کہ کئی بار یہ وائیٹسنیٹیڈ لوگوں میں بھی پوزیٹیو پایا گیا ہے حالانکہ ابھی میں بلوں گا کہ جو ویکسنیٹیڈ ہے اگر پوزیٹیو بھی ہوتے تو سیریس کم ہوتے ہیں تو یہ حالانکہ یہ جو ہوئے ہیں یہ ویکسنیٹیڈ نہیں تھے بات پھر بھی یہ ویسے ہی آئے گا جیسے باقی کیسز آتے ہیں پر یہ ٹرانسمیشن فاسٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو ایلرٹ رہنے کی جرورت ہے کہ جیسے یہ لگ بھگ ہو چکا ہے تو لوگ ایلرٹ رہے کراؤڈ میں جہاں ہے جرورت ہو ان کو تبھی جائیں ادروائی اننیسیسری گھومنے کے لئے کئی بھی اوبرکراؤڈنگ ایریہ میں نہ جائیں ویکسنیٹیڈ ہے تو بھی ماسک لگائے اور جو ہے اگر ان کو اب ویکسنیٹیڈ نہیں ہے ان کو اپرچنیٹی ملتی ہے تو پلیز ویکسنیٹ جرور کرائیں بہت سارے مسلیڈنگ انفرمیشن رانگ انفرمیشن سوشل میڈیا میں ویکسن کے اگر جا رہے اس کو نہ مانے جرور ویکسن لے جو بھی ویکسن لے ان کو پہلی بات ہے ساری ویکسن سیویر کوویڈ سے بچاتی ہے تو کرپیا آپ ویکسن جرور لگوائے کوئی بھی اوبرکراؤڈڈ پلیس میں مارکٹ پلیس میں جرورت ہیں بہت ارجنسی ہو تو جائیں ادروائی ابھی بھی نہ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا سرکار بھی کا جو رسٹکشن ہے اس کو سٹریکٹلی فالو کرائیں لوگوں کو ایمپلیمنٹ کرائے کیونکہ یہ جیسے ابھی ایک دکھا ہے اور کتنے ہوں گے ہم لوگ نہیں پتا یہ سپریڈ ایک بار ہو گیا تو یہ اگن انکنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ ماسک نہیں لگائیں گے ہینڈ آئیجنگ نہیں فالو کریں گے سوشل ڈسٹینسنگ نہیں فالو کریں گے ویکسنیٹ کروائیے اور یہ سارے پرکوشنز کو فالو کریں تب ہی اس کو آپ روک سکتے ہیں یہ دیں ہمارے ساتھ میں ایک اے پاندے اس آئی سی میڈیکل کالیج کے ڈپٹی دین جو ساپ طور سے کہہ رہے ہیں کہ بہت خطرناک ہے ڈیلٹا پلس ویریانٹ اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پہلے سے جیادہ سترک رہے ہیں تب ہی آپ سرکچت رہ سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کا ساپ طور سے کہنا ہے کہ یہ بہت جلدی اور بہت زیادہ فیلنے والا وائرس ہے اس لیے بچا بہت جروری ہے فرید آباد سے دیویندر کوسک انڈیا نیوز اور میں فرید آباد میں کورونا کے نئے ویریانٹ ڈیلٹا پلس کا پہلا ماملہ سامنے آنے پر انہوں نے کہا ہے کہ سرکار پوری طریقے سے تیار ہے ہم نے اس مریض کے سمپرک میں آنے والے شت پرتیشت لوگوں کے ٹیسٹ کروانے کے آدیش دے دیئے ہیں اور جینوم سیکوینسنگ کاربائی کی جارہے ہیں